کنسر میں تین جن جاتیاں ہیں منت جن جاتی، شوریانگر جن جاتی، دھنیار جن جاتی انہوں نے ایک سسٹم چاہا اور اس لئے کھانسار کو ایک راجے میں بدل دیا اور راجہ کے لئے ایک سنگھاسن بنایا تین سندہوں نے ایک پویتر پستک آف شیم بنانے کا نشچے کیا وانڈر کے انصار کئی سرکاروں میں یہ ایک عام بات ہے کہ ہر چیز کو چالیس سال میں تلاش کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اگلے سیدھے شوٹ کے لئے امنار نے کانسائی پر چالیس ورش تک شاسن کیا اور امنار قبیلے کا شاسن اس کی مرتیو کے ساتھ سماپ ہو گیا اس لئے نیم کے انصار نیبندھن میں لکھا گیا تھا سیہاسن کو سوریانگ دوائبھو کے نیترتو میں بھرت کو سونپا جانا تھا لیکن اس نے وہ پتر جیتا ورائزن میں وہاں جانے کے لئے ایک اچھا کتا نہیں ہوں اس لئے اس نے پورے شویانگر جنجاتی سے دارہ کو مار ڈالا اور تھوں پر نینترن لے لیا تب سے راجمنگلہ کے نیترتو میں کیول مننار جنجاتی اور گھنیار جنجاتی اگلے تیس سالوں تک کانسار پر راج کریں گے راجمنہ کا پریوار کا پیڑ راجمنہ کی دو پتنیاں تھیں رادہ لامہ اور ردر اس کی پہلی پتنی کے بچے تھے راجمنہر اور باچی راجمنہر اپنی دوسری جمینوں کے لئے تھے وہاں تھے آٹھ دورے اور ایک سٹھ کا پت دے آٹھ دوراس میں سے تین منہر پریوار سے تھے گردیو راجمنہر اور بھروہ جو رادہرما کے پتی تھے باقی پانچ اُراس گھنیار گفہ سے چلے گئے یعنی ناراین والی راندہ جیگر اور گرو سب کچھ شانتی پوروک چل رہا تھا جب تک راجمندر نے اپنی دوسری پتنی کے بیٹے رادراجمندر کو آٹھ دوراؤں میں سے ایک بنانے کا نرنہ نہیں لیا یہ ردر دوارہ انمودت نہیں تھا براوہ آندھر پردیش اس لیے وہ وردہ کو مارنے کی ساجش رشتے ہیں اس سمیں کارے وہاں کرتا رادہ رام نے یدھ ورام کے آدیش دی چونکہ آگ کا مطلب ہے کہ کنسر میں کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے ردر نے پویتر پستک لبانہ سے ایک نیم کا استعمال کیا جو اسے رادرمہ کے کہانیوں کے ویبھاگوں کو آدیش دینے کے لیے اور مہارت کے لیے انمتی دینے کے لیے کہا گیا ہے اور کہانی کہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے یا نہیں تب سے نو دنوں کے بعد مدان کیا جائے گا نو دنوں کے دوران کیا ہوتا ہے وہی کہانی کا باقی حصہ ہے مدان کے دن کے بعد آدھی رات کو کیا ہوتا ہے پریسیڈنٹ پارٹ ٹو کے بارے میں وہ لڑکی سمسیا پر ہے پریسیڈنٹ